اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیر سٹوڈنٹس ہماری اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی جو ویڈیو سیریز ہے اس کا یہ ویک نمبر تھری جو ہے اس کا فور نمبر لیکچر ہوگا آج اور ہمارا ویک تھری آج ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ہم لوگ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے مزید کونسپس کو سٹڈی کریں گے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کروں بس صرف آپ سے دو ریکویسٹ کرنی تھی جو کہ میں ہر ویڈیو کے اندر کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چینل کو جس کے نام کوڈ ویڈ فیصل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو کانڈلی سبسکرائب کر لیں اور کانڈلی اس ویڈیو کو صرف یوٹیوب پہ ہی دیکھیں فیلحال فیوچر میں کل کو پرسو نیکسٹ ویگ کبھی بھی اگر آپ کو اس ویڈیو کے ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال کے لیے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں اٹلیسٹ ایک دفعہ فرسٹ ٹائم آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھیں تو ان دو ریکویسٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جناب آج کا لیکچر تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ڈیو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر کے لیے جو آج کی لیکچر کی جو پاور پوائنٹ سلایڈ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ بیسکلی تو ٹوٹل آٹھوان لیکچر ہے ہمارا لیکن چونکہ یہ ویکلی ڈیوائیڈ ہوا ہوئے تو بیسکلی یہ ہمارے ویک نمبر تھری کا چوتھا لیکچر ہے اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ہماری کچھ سٹرکچر پروگرامنگ کے کچھ کونسپٹ ہمارے رہتے تھے تو وہ میں نے آلریڈی LMS کی اوپر بھی اس کو اپلوڈ کر دیا ہے تو ٹوٹل ہمارے جو ہے نا آج کے دن جو ہے انشاءاللہ بارہ لیکچرز کمپلیٹ ہو جائیں گے آٹھ 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 لیکچرز ہم لوگوں نے آپجکٹ اورینٹر پروگرامنگ کے پڑھ لیا اور چار لیکچرز ہمارے سٹرکچر پروگرامنگ کے رہتے تھے شروع کے ان کو شامل کر کے آٹھ لیکچرز ہیں تو یہ آج آٹھوان لیکچر ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس سلائیڈ کو کانپ 106 آپ کے کورس کا نام ہے کورس کا ٹائٹل ہے سوری object oriented programming 1 is the title of the course and it is lecture number 8 ہم لوگوں نے previous lecture کے اندر جو ہے reference variable کیوں پر discussion کی تھی اور پھر ہم نے object جو تھا پاس کیا تھا to function by reference constant objects کو ہم نے دیکھے تھے this pointer کو ہم نے دیکھا تھا cascading function calls by returning the reference of an object through the this pointer یہ بھی ہم نے دیکھا ہے dynamic memory allocation یہ ہم نے پڑھا تھا last class کے اندر composition کو دیکھا تھا کہ ایک class جو ہے اس کے اندر کسی دوسری class کا object کیسے exist کر سکتا ہے as a data member of its class اور آخر میں ہم نے last lecture کے اندر پڑھا تھا member function returning an object کہ آپ کی class کے member function جو ہے وہ کسی اپنی class کا object کیسے return کرے گا تو last lecture جو کہ ہمارا بہت زیادہ لنسی تھا تقریباً ایک گھنٹہ 20 minute ہم لوگوں نے lecture اگر آپ دیکھ لیں ہیں تو one hour and twenty minutes پہ وہ مشتمل تھا تو آج کیسے lecture کے اندر ہم نے دو چیزیں discuss کرنی ہے number one static class members آپ کی class کے اندر جو data members ہیں وہ static اگر ہیں تو کیسے ان کو declare کریں گے اور static data members کا کیا فائدہ ہے ٹھیک ہے یا کس لیے وہ declare کیے جاتے ہیں اور static member functions کو دیکھیں گے اور ان کو کس طریقے سے access کرتے ہیں کیسے call کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اور number two information hiding information hiding کو دیکھیں گے what do we mean by information hiding اور کس طریقے سے code blocks کے اندر ہم لوگ اس particular concept کو of object oriented programming اس کو ہم کس طریقے سے achieve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم لوگوں نے ابھی تک جتنی بھی object oriented programming پڑھی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ object کے جو data members ہوتے ہیں یعنی کہ object کے اندر جو اس کے variables ہوتے ہیں class کے variables جو کہ object کے data members ہوں گے تو each object her object of a class has its own copy of all the data members of the class کہ class کے اندر let's suppose 5 variables آپ نے declare کیا ہوں جن کو ہم data members کہتے ہیں اور آپ نے دو objects بنائے ہیں of that particular class اس کے پاس اس کی اپنی خود کی copy ہوگی ان تمام data members کی جو کہ class کے اندر آپ نے define کی ہیں آپ نے اگر class کے اندر تین data members declare کی ہیں اور آپ نے دو objects بنائے ہیں class کے تو ہر object کے اندر وہ تین data members موجود ہوں گے اس object کے خود کے data members ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیز تو ہم نے already discuss کی بھی ہم نے دیکھا ہوا بھی ہے جیسے for example یہ class ہے اس کے اندر private data members ہیں integer hour integer minute integer second ٹھیک ہے اور اس کا آپ نے constant object بنا دی ہے time class جس کا نام ہے noon اور constant objects وہ objects ہوتے ہیں جن کے data members کی values آپ ایک دفعہ اگر set کر دیں start میں تو پھر ان کو آپ change نہیں کر سکتے اور noon کا مطلب بھی دن کے 12 بجے ہیں تو آپ اس کے اندر time کے اندر چھیڑ چھاڑ اگر کرتے بھی ہیں تو اس کی کوئی time class کا یہ object ہے time class کے اندر یہ 3 data members ہیں hour minute and second تو آپ کا noon object بن جائے گا memory کے اندر اور اس کے اندر hours والے data member میں 12 store ہوگا کیونکہ آپ نے یہاں سے 12 value بجوای ہے for the value of hours minutes کے لیے 0 ہے seconds کے لیے 0 ہے تو آپ کے noon object ہے اس کے hours data member میں 12 پڑا ہوگا minutes میں 0 پڑا ہوگا seconds میں 0 پڑا ہوگا اسی طریقے سے let's suppose آپ نے time class کا ایک اور object بنائے wake up اور اس کو آپ nے values pass کی 5 minutes 50 seconds 0 صبح 5 20 minutes which is the wake up time تو یہ object بنے گا memory کے اندر time class کا wake up تو اس طریقے سے memory کے اندر بنے گا اور آپ کے hours کی value 5 اس object کے hours minutes seconds کے data members اس میں بن جائیں گے اس کے خود کے اور wake up object کے hours میں ہوگا 5 minutes میں پڑا ہوگا پڑی بھی 50 اور seconds کے اندر value پڑی ہوگی zero تو اس طریقے سے آپ کے objects represent ہوتے ہیں memory کے اندر کہ ہر object کے اندر آپ class کے data members ہیں وہ separately اس کے اندر پڑے ہوں گے اب اگر آپ نے 2 objects بنائے تو total 6 variables بنیں گے اور 3 variables یا 3 data members ہر object اپنے خود کے ہوں گے تو total 6 variables بن جائیں گے لیکن یہ 3 data members جو ہیں 3 data members وہ ہر object کے اندر ہوں گے ٹھیک چاہے آپ جتنے بھی objects بنائیں اس class کے اوکے جی now moving on to the next slide اب ہم بات کرتے ہیں static data members کی in certain cases only one copy of a variable can be shared by all variables ہیں class کے تو جو بھی object بنے گا جیسے time class کے اندر یہ 3 data members ہیں اور time class کے دو objects ہیں تو دونوں objects کے اندر الگ سے یہ 3 data members بنیں گے اور یہ اس کے خود کی data members ہوں گے لیکن کچھ cases میں کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ variables آپ class کے اندر سارے variables کی ہم بات نہیں کر رہے چند ایک variables کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسے variables ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے تمام class کے objects کے لیے shared ہوں گے ٹھیک ہے تمام class کے objects ہوں گے اس کی values کو اس particular data member کی value کو share کر رہے ہوں گے یعنی کہ تمام objects ہیں اس ہی ایک shared data member value store کر رہے ہوں گے یا اس میں سے value کو rate کر رہے ہوں گے تو a static data member is used ٹھیک ہے in this particular case آپ اپنے data member کو جس کو چاہتے ہو کہ وہ shared ہو amongst all the objects of a class تو اس کو na declare کرتے ہو with a static keyword if a data item if a data item in a data member in a class is declared as static only one such item is created for the entire class no matter how many objects are created دیں گے آپ جب کوئی اس statement کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی اپنے class کے اندر data member جب آپ declare کرتے نا as static data member تو وہ basically کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی objects بنا لیں وہ create a کی دفعہ ہوگا وہ ایک سے زیادہ دفعہ create نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے سارے کے سارے objects وہ ایک data member کو access کر رہے ہوں گے ایک data member کو shared shared use کر رہے ہوں گے تمام objects کے درمیان میں share ہو رہا ہوگا تو if a data item in a class is declared as static only one such item is created صرف ایک data member create ہوگا for all the objects of that particular class if it is declared as for example here you have static data member is let's suppose initial value zero is your object and class one static data member and two non static data members are so your object will be data one data two basically general name two data members non static are in can a value is this way object two is can be data one data two non static data members those be objects and this is the object so this is data one data two and data members and plus values and this object one is object two and object three is static data member as static ٹھیک ہے اس کو نا یہ تینوں شیئر کر رہے ہوں گے مطبکہ اس کی ویلیو کو نا object 1 بھی ایکسس کر سکتا ہے object 2 بھی ایکسس کر سکتا ہے object 3 بھی ایکسس کر سکتا ہے اس کی ویلیو کو نا object 1 بھی چینج کر سکتا ہے object 2 بھی چینج کر سکتا ہے object 3 بھی چینج کر سکتا ہے یہ ایک دفعہ create ہوگا memory کے اندر یہ ہر object کیلئے الگ الگ سے create نہیں ہوگا static data member اوکے جی a member static variable is visible only within the class but its lifetime is the entire program اس کی جو visibility ہے نا وہ صرف class کے اندر visible ہے یعنی کہ کوئی اور class جو ہے نا وہ کوئی اور دوسری class جو ہے وہ اس کے data member کو static data member کو ایکسس نہیں کر سکتی it is only visible only within the class کہ class کے جو objects ہیں نا خالی وہ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس کی جو lifetime ہے it is the entire program کہ جب تک آپ کا program ختم نہیں ہوگا آپ کا یہ جو data member ہے یہ ختم نہیں ہوگا دیکھیں ہم لوگوں نے dynamic memory allocation پڑا تھا اور ہم assume کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی class ہے any class a b c اس کے اندر کچھ data members جو ہے وہ non static ہیں اور ایک data member جو ہے وہ static data member ہے اب آپ اپنے class کا let's suppose 5 objects بناتے ہو run time کے اوپر new operator کے through اور ان پانچ objects کو نا آپ destroy بھی کر دیتے ہو یعنی کہ اس کی جو memory location آپ نے اس کے لیے آپ نے allocate کی تھی نا اس کو آپ de-allocate بھی کر رہے ہو تو آپ کے objects destroy ہو گئے means کہ آپ کے objects کے اندر جتنے بھی data members تھے وہ سارے کے سارے destroy ہو گئے ٹھیک ہے لیکن آپ کا class کے اندر جو جو data member static data member ہوگا وہ کبھی بھی destroy نہیں ہوگا وہ اس وقت تک رہے گا RAM کے اندر memory کے اندر جب تک کہ آپ کا program terminate نہیں ہوتا وہ throughout the program اس کی جو lifetime ہے it is entire program کہ آپ کا جب تک program ختم نہیں ہوگا وہ data member بھی ختم نہیں ہوگا اور یہ بالکل اس کا concept جو ہے وہ تقریباً تقریباً ملتا جولتا ہے global variables global variables سے ملتا جولتا ہے اس کا concept ہے اور global variables آپ کے وہ variables ہوتے ہیں جو کہ throughout the program جو ہے وہ exist کریں گے اور اس کو جو ہے نا آپ کے program کے اندر کوئی بھی function ہو تو وہ اس global variables کو access کر سکتا ہے it continues to exist even if there are no objects of the class یہ بات ہو رہی ہے static data member کی کہ static data member جو ہے نا وہ تب بھی exist کرے گا اگر آپ کی class کے کوئی objects آپ نے بنایا ہی نہیں ہے تب بھی وہ آپ کی memory کے اندر exist کر رہا ہوگا a static data item یا a static data member is useful when all objects of the same class must share a common item of information static data member جو ہے وہ کس صورتحال میں یا کس situation کے اندر جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے when all the objects when all the objects of the same class must share a common item of information کہ اگر آپ کی کسی class کے objects جو ہے نا وہ ایک خاص common کسی information کو آپ اس میں share کرنا چاہ رہے ہیں تو اس particular مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ static data item یا static data member جو ہے وہ بناتے ہیں اب اس کی usage دیکھ لیتے ہیں uses of static data member suppose an object needs to know how many other objects of its class were in the program for example ایک class کا object ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس class کا جس کا میں خود object ہوں اس class کے اور مزید کتنے objects بن چکے ہیں ٹھیک ہے suppose an object of a class needs to know how many other objects of its class were in the program for example ایک اور example ہو سکتی ہے کہ in road racing game a car might want to know that how many other cars are still in the race کہ road racing game ہے اس کے اندر car object ہے وہ چاہتا ہے وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میری طرح کے اور کتنی car objects ابھی بھی اس time پہ race کے اندر موجود ہیں تو in particular purposes کے لیے ہم static data members کو use کرتے ہیں in this particular case static variable count یعنی کہ ایک variable ہم بنا لیں جس کا نام ہوگا count it could be included as ہے اس class کے تو اس کے لیے یہ count variable ہم پھر use کر سکتے ہیں اور اگر road racing game ہے اس کے اندر ایک car object ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس particular race کے اندر مزید کتنی cars exist کر رہی ہیں تو اس کے لیے count variable use ہوگا which will be used to count the number of objects already created ٹھیک ہے all the objects would have access to this variable زہری سی بات ہے یہ پہلی discuss کر چکے ہیں کہ static data member static variable جو ہے وہ shared ہوگا amongst all the objects of the class اور تمام objects جو ہوں گے they are going to access this variable وہ اس ایک variable کو access کر رہے ہوگا اس میں value store بھی کر سکتے ہیں اور اس کی value کو return بھی کر سکتے ہیں اس کی value کو read بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example race class کی example لے لیتے ہیں اس کے اندر font بڑھا ہے اس code آپ صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہ ہوگا تو میں font size چھوٹا کر دیتا نظر آجائے ٹھیک ہے جی اب اس کو run کر لیتے ہیں اوکے تو یہاں پہ code جو ہے نظر آرہے for example ہمارے پاس یہ class ہے جس کا نام ہے race private data member جب declare کرتے تو static keyword لکھیں گے اس data type لکھیں int اور count variable پھر ایک variable integer car number ریس یہ آپ کا constructor ہے constructor جب بھی چلے گا جب object بنے جب object بنے گا count plus پلس تکتی جو count variable ہے اس کو ہم کر لیں گے increment کر لیں گے اور car number نام کا variable ہے اس کو 0 assign کر دیں گے جب بھی default constructor چلے گا جب no argument constructor جب چلے گا پھر ہمارے پاس آئے گی method void set car number اس کو ہم جو بھی integer value pass کریں گے جو بھی object اس کو call کرے گا وہ particular object car number variable کے اندر variable number no اس کی value جا کے store ہو جائے گی اور یہ اس کے اندر method ہم نے بنائے ہوئے void ہے یہ print data اس کا نام ہے total car is equal to total number of cars ابھی تک کتنی بنی ہے تو count variable کے اندر لکھا ہوگا count variable value جو وہ آپ کو نظر آجائے گی تو اس کی value جو وہ یہ بتا رہی ہوگی کہ total number of cars total number of objects of this particular race class کتنے exist کر رہے اور see out car number جو object اس کو call کر رہے print data کو car number ہے car number variable car number variable class value ہمیں یہاں پہ class جو end ہو جاتی ہے اور یہاں پہ most important چیز کہ آپ جو static data member ہے اس کو اپنے class کے اندر initialize نہیں کرنا اس کو اپنے class سے باہر initialize کرنا ہے اور initialize کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس data type لکھی اس data type ہے int پھر آگے آپ نے اس class کا نام لکھا یہ کس class سے belong کر رہا ہے یہ variable پھر اس کے پاس scope 0 one ہو جائے گی یعنی کہ ایک object بن گیا c2 جب بنے گا تو count variable کی value مزید ایک بڑھ جائے گی یعنی اس کی value بڑھ کے 2 ہو جائے گی اور 10 یہ 10 value یہاں سے جائے گی اور یہاں پہ آپ کا یہ set car number ہے ٹھیک ہے یہ method اس variable NO کے اندر یہ 10 جا کے store ہو جائے گی اور یہ 10 value NO کی value جو ہے وہ car number variable کے اندر جا کے store ہو جائے گی for this particular object c1 کیونکہ c1 نے اس call call کی ہے اسی طریقے سے ہم c3 کا بھی car number ہے 12 اور c1 کا print data call کر رہے ہیں اور c2 کا print data call کر رہے ہیں اور آخر میں c3 کا print data call کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ statement رہ گی ہے c2 کا بھی car number 2 ہے اس کا set car number method call کر رہے ہیں اب ایک چھوٹی سی یہاں پہ animation ہے اس کی ذریعے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سا پروگرائم چلے گا سب سے پہلے یہ count variable create ہوگا اور count variable value 0 set ہو جائے جو کہ ہم نے اس class کی body سے باہر value set کر دی ہے then آپ c1 c1 object بنے c1 object بنے c1 object کے اندر اس کا data member ہوگا یہ car number والا ٹھیک ہے تو c1 بنا ٹھیک ہے آپ count variable بڑھ کے 1 ہو جائے گا کیونکہ c1 بنے گا نا تو یہ constructor چلے گا اور constructor کے اندر count plus statement لکھی car number is equal to 0 اس جیسے بنے گا تو count variable کی value بڑھ کے 2 ہو جائے گی اور اس کے car number variable کے اندر value آجائے 0 پھر c3 بنے گا تو count variable کی value جو ہے وہ بڑھ کے 3 ہو جائے گی اس طرح سے اور اس کے car number variable میں یہاں پہ value ہوگی وہ 0 ہو جائے گی اس کے بعد ہم c1 کا set car number call کر رہے ہیں تو c1 object جو ہے اس کا car number 0 ہے وہ change ہو کے 10 ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم call c2 set car number اور اس کو 11 pass کر رہے ہیں تو c2 car number variable ہے اس کے اندر 0 کی بجائے value 11 آجائے گی then c3 dot set car number تو c3 object جو ہے اس کے لئے set car number method call کر رہے ہیں اور اس کو 12 pass کر رہے ہیں تو یہ c3 object ہے car number variable ہے اس کے اندر value چلے جائے 12 then اس کے بعد c1 کا print data چلے گا تو print data method جو آپ کے سامنے یہا پہ یہ کیا print کر رہے ہیں total car is equal to count variable کی current value آپ print کر کے دے گا جو کہ 3 ہے اور 7 میں آپ car number print کر کے دے گا کس car number جس object print data کو call کی ہے c1 نے c1 کا car number ہے وہ 10 ہے تو 10 print کر دے گا اس طریقے سے آپ print کر دے گا total car is equal to 3 comma car number 10 پھر اس کے بعد c2 کا print data چلے گا تو آپ total car is equal to 3 اور car number جو c2 car number 11 وہ print کر کے دے گا اور اس طریقے سے c3 dot print data چلے گا c3 dot print data total ٹھیک ہے یہ وہ ہی پروگرام ہے ٹھیک ہے ویس ہم چینجز اس کو دیکھ لیں code تو وہ ہی ہے ٹھیک ہے class کا code وہ چینجز یہاں پہ تھوڑی سی کی بجائے اس کے شروع میں ایک object بنائے race class کے ہم نے دو object c1 and c2 تو c1 جب بنے گا ٹھیک ہے تو c1 جب بنے گا اس کی value 0 set ہو جائے گی c1 جب بنے گا ٹھیک ہے تو c1 کا car number variable ہوگا constructor چلے گا c1 جو اس کے اندر 10 set ہو جائے گی ویسے start میں 0 ہوگی کیونکہ constructor کہ car number variable value 0 ہو جائے پھر اس کے بعد c2 object بن رہا ہے اس کے car number کے اندر بھی پہلے count variable value increment کرے 2 ہو جائے گی car number variable value 0 ہو جائے c1 10 اور c2 کے car number 11 store ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہی print data تو print data کیا print کرے گا print data جو count variable ہے value print کرے گا اور c1 کا car number ہے اس کو print کرے گا اور c2 c2 کا print data جب call ہوگا تو کیا ہوگا یہ count variable value 2 car number 11 آپ print ہو جائے گا اس طریقے سے total car is equal to 2 کیونکہ ابھی تک آپ نے 2 object بنائے ہیں تو count variable 2 پڑھا car number 10 c1 کا print کر دیا اور c2 کا بھی چونکہ 2 objects بنائے تو count variable 2 return ہو رہی ہے جو shared variable ہے car number c2 car number race class c3 اور c3 set car number ہم کر رہے ہیں 12 جب پہلے یہ object بنے گا تو object کیا کرے count variable کو increment کرے گا count variable c3 2 پڑھا ہے اس کی value بڑھ 3 ہو جائے گی اور car number کے اندر value 0 آ جائے گی اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں c3 set car number method اس کو call کر اور 12 بھیج دو یہ value 0 کی بجائے کیا ہو جائے کی change ہو کے 12 ہو جائے گی اور پھر ہم کہہ c3 dot print data تو یہ پہ نیچے لکھائے total car is equal to 3 comma car number 12 اس طرح سے ٹھیک ہے جی تو اس طرح کر لیتے اس کی اوپر programming example بھی کر لیتے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ جو program ہے نا یہ مزید clear ہو جائے تو چلتے ہیں direct code blocks کے اندر اور وہاں پہ ہم اس program کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اوکے جی میں جلتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا project بنا لیتا ہوں console application C++ application اور اس کا static data member کی sources میں main dot cpp کے اندر ہے اور یہاں پہ جو کچھ لکھا ہے میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں ایک class بنا لیتا ہوں let's suppose employee کے نام سے employee کے class کے اندر جو ہے private data members میں let's suppose ایک variable ہے جو static ہے static int اور اس کا نام ہے employee count اور ایک variable ہے id ایک variable ہے let's suppose name اور public data members sorry member functions ہیں اس کے اس کا constructor ہے ٹھیک ہے default constructor ہے انہیں کے no argument constructor ہے وہ کیا کرے گا کہ آپ کا جو employee count کا variable ہے اس کو increment کر دے گا جب بھی یہ constructor چلے گا اور id variable کو zero assign ہو جائے گی اور name variable کو not set value جو ہے وہ assign ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اس کا parameterized constructor بھی ایک بنا لیتے ہیں define کر لیتے ہیں integer i string n parameterized constructor کے case میں ہم کیا کریں کہ employ count variable کو ہم increment کریں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا object بنے چاہے default constructor کی through یا parameterized constructor کی through اس کی value کو ہر دفعہ increment کر لیں id variable کے اندر i variable کی value جا کے store ہو جائے گی اور name variable کے یا n variable اور ان کو values کہاں سے ملیں گی ان کو values ملیں گی at the time of creation of object from the main function پھر اس طرح کر لیتے ہیں ایک function بنا لیتے ہیں display کے نام سے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں values display کرے گا for example cout statement ہے id of employ is ٹھیک ہے جو بھی id ہے وہ ہم یہاں پہ show کر دیں گے name of employ is ٹھیک ہے جو name کی value ہے name variable کے طرح جو value ہے وہ show کر دیں گے and after this so integer ہے اس کی type اور جس class کے اندر وہ ہے اس کا naam employ ہے scope resolution operator لگائیں گے اور employ count کا variable ہے اس کو 0 سے initialize کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا variable ہے employ count جو کہ static variable ہے اس کو ہم نے initialize کر دیا اوکی جی پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ employ class کا ایک object بناتے ہیں ای اور employ class کا ایک object بنا لیتے ہیں ای اس کا نام رکھتے ہیں ای ای اس کا نام رکھتے ہیں ای ٹو لیکن اس کو نا میں arguments پاس کرتا ہوں میں کہتا ہوں اس کی id 120 ہے اور اس کا جو نام ہے وہ ہے احمد بلال ٹھیک ہے میں ای object ہے اس کا display کا method call کر لیتا ہوں اور جو e2 ہے اس کا بھی میں display کا method call کر لیتا ہوں e1 کے لیے بھی e2 کے لیے بھی دو objects میں نے بنائے ہیں یہا پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو display کا method ہے اس کے اندر یہاں پہ سب سے آخر کے اندر میں لگ دیتا ہوں and l اس program کو میں save کر لیتا ہوں اس program کو میں build کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی error تو نہیں ہے اس میں ایک error نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو run کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پہلا employee جو default constructor کے through بنا تھا بتا رہا ہے کہ jr id zero name of the employee is not set total employees are two ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا یہاں پہ آپ کا یہاں پہ یہ جو display کا method ہے display کا method call کرنے سے پہلے ہم نے دو objects already بنا دی ہیں ٹھیک ہے e1 اور e2 e1 جو ہے نا وہ بن رہا ہے اس کے لیے جو ہے default constructor چلے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا default constructor ہے default constructor چلے گا اس میں employee count variable ہے وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے تھرو چلا بنا تھا تو آئی ڈی وریابل میں zero ہے name of employees name name میں not set کیونکہ آپ کا ای ون جو ہے وہ اس ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کے تھرو چلا تھا بنا تھا ٹھیک ہے اور total employees are یہاں پہ آپ کو employee count variable کی value نظر آ جائے گی جو کہ basically two ہوگی کیونکہ آپ کا یہ تو display کا function ہے display کا function چلنے سے پہلے ہی آپ کے دو objects بن چکے ہیں نا تو آپ کی employee count میں دو آ جائے گا اور اسی طریقے سے جب e2.display چلے گا method تو یہ آپ کو id of employee is e2 کی id 120 اور e2 کا name احمد بلال وہ print کر کے دے دے گا اور total employees are total number of employees جو کہ دو ہی ہیں تو دو آپ کو return کر کے یہ program دے دے گا ٹھیک ہے دوبارہ run کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کو تو یہ basically اس particular program کا یہ output ہے تو i hope کہ you've understood this particular program ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنی ppt slides کی طرف اور جو next slide ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں static data member کو access کس طریقے سے کرنا ہے اس کی اوپر بات ہو رہی ہے کہ public static data member یعنی کہ اگر آپ کا static data member public ہو ٹھیک ہے it can be it can be accessed using any object of the class اور class name اگر آپ کا data member جو ہے static data member جو ہے وہ اگر public ہو تو اس کو class کا کوئی بھی object جو ہے وہ directly بھی access کر سکتا ہے through the dot operator اور class بھی access کر سکتی ہے through scope resolution operator ٹھیک ہے آپ اگر object کے through اگر آپ اس کو access کر رہے ہیں تو آپ لکھ دیں object اپنے class کے object کا نام dot operator لگائیں اور name of your static variable for example e1 آپ کی class کا object ہے e1 dot count یہ آپ کے اگر static data member ہے تو آپ اس کو directly اس طریقے سے dot operator لگا کے call کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو class کے نام کے ساتھ call کرنا ہے تو پھر آپ class کا نام لکھیں scope resolution operator لگائیں اور اپنے static data member کا نام لکھیں لیکن یہ تب ہی possible ہوگا یہ تب ہی possible ہوگا یہ دونوں statements تب ہی possible ہوں گی اگر آپ کا یہ جو static data member ہے نا count یہ public ہو یہ public ہو تب یہ possible ہے ٹھیک ہے تو آگے چلنے سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو implement کر لیتے ہیں تو پہلے تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو static integer employee count ہے نا اس کو تو میں یہاں سے cut کروں گا کیونکہ میں تو اس کو پھلال کیا کر رہا ہوں public declare کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے اس طریقے سے public declare ہو گیا اوکے جی اب میں نے اس count variable کی value کو access کرنا ہے نا تو access کرنے کی دو طریقے ہیں ٹھیک ہے آپ لکھ دیں کہ the value stored in the employee count variable is employee count variable کی value access کرنی ہے نا تو یا تو لکھ دو e1 dot e1 dot employee count ٹھیک ہے e1 dot employee count اس طریقے سے بھی آپ اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس طریقے سے بھی آپ اس کی value کو جو ہے وہ read کر سکتے ہیں میں اس کو build کر کے اس کو run کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہم تو interested ہیں اس statement کے اندر the value stored in the employee count variable is 2 2 دکھا رہا ہے آپ کو اور 2 ہی ہے کیونکہ دو ہی objects بنے تھے یہ تو ایک طریقہ ہو گیا اس کو access کرنے کا یعنی کہ کوئی بھی object لکھ دیں e1 لکھ دیں e2 لکھ دیں اس نے وہی variable ایک ہی ہے actually اس shared variable کو ہی access کر رہے ہیں آپ کے دونوں objects ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یہی دکھائے گا the value stored in employee count variable is 2 اچھا جی یہ تو ہو گیا کہ object کے through کس طریقے سے call کریں گے اگر آپ نے اس کو class کے through call کرنا ہے تو آپ اپنے class کا نام لکھیں scope resolution operator لگائیں ٹھیک ہے اور اپنے employee count variable کا نام لکھ دیں صحیح ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو access کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ کا employee count variable جو ہے وہ public ہونا چاہیے number one and number two static ہونا چاہیے static ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو تب آپ کی یہ class کے through آپ اس کو access کر سکتے ہیں تو اس کو میں run کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ سے کہہ رہے the value stored in the employee count variable is 2 تو class کے نام کے ساتھ بھی آپ اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ صرف اس طریقے سے اس کو مطلب آپ اب ابھی اس time پہ اس کو access کر رہے ہیں means کہ اس کو اب read کر رہے ہیں نا تو اب اس کو write بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کی value جو ہے نا وہ آپ change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ چلتے ہیں اپنی slide کی طرف دوبارہ سے اوکی جی یہ چیز تو ہم نے دیکھ لی تھی next ہے جی کہ a private static member a private static data member can be accessed using a public member function اگر آپ کا static data member جو ہے نا وہ private ہوگا تو پھر اس کو ایک public member function ہی access کر سکتا ہے directly آپ اس کو اس طریقے سے access نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے یہاں پہ لکھا ہے جی کہ object کا نام لکھا ہے اور data member کا نام لکھا ہے یہ تو public ہوگا تو آپ اس کو access کر سکتے ہیں یا آپ نے یہاں پہ class کا نام لکھا ہے scope resolution operator لگا ہے اور آگے اپنے data member کا نام لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ public ہوگا اور number two یہ static ہوگا تو تب آپ اس کو class کے نام کے ساتھ directly اس کو access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکی جی تو اس کام کو کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ کا data member جو static data member ہے وہ اگر private ہو تو پھر آپ اپنے object کا نام لکھیں گے dot operator لگائیں گے اور اس member function کا نام لکھیں گے جو کہ اس کی value access کر رہا ہے جو کہ اس کی value آپ کو access کر کے دے رہا ہے ٹھیک ہے for example آپ کا یہ object ہے e1 اور یہ get count کا function ہے اور get count کا member function جو ہے وہ basically کیا کر رہا ہے اس کے اندر statement لکھی ہوگی return count ٹھیک ہے تو یہ statement آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اس کو ابھی ہم programmatically کر کے بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جو program ہم لکھ رہے تھے اس میں ہی تھوڑی بہت changes کر کے تو اس method کو ہم بنا لیں گے اچھا جی اور اگر آپ نے static data member جو کہ آپ کا private ہے اگر آپ اس کو access کر رہے ہیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ class کا نام لکھیں scope resolution operator لگائیں اور اس public member function اس public member function کا نام لکھیں جو کہ آپ کا جو static data member ہے اس کی value جو ہے نا وہ return کر رہا ہے جیسے for example یہاں پہ یہ get count ہے ٹھیک ہے تو یہ get count جو ہے یہ اس کے اندر statement لکھ ہوں گی return count جو static data member اس کی value کو return کر دو ٹھیک ہے لیکن یہ تب ہی possible ہے یہ والی statement specifically this statement is only possible if the value returned by this particular function is of type static و جس variable کی value return کر رہا ہے نا آپ کا یہ function وہ static ہونا چاہیے non static ہوگا تو compiler آپ کو یہاں پہ error دے دے گا یہ ابھی کر کے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو یہ چیز دونوں یہ دونوں concepts تھے کہ آپ کا یہ جو static data member اگر private ہوگا تو پھر اس کو آپ کس کس طریقے سے access کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو basically میں نے کرنا یہ ہے کہ جو static int employee count لکھا ہے نا اس کو میں یہاں سے کر لوں گا cut اور اس کو نا میں declare کر لوں گا as private data member number one number two اگر یہ private ہے اگر یہ private ہے تو پھر تو آپ یہ statement نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ کو نا ایک method اور بنانا پڑے گا جو کہ میں بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی return type ہوگی integer اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں get count اور get count جو ہے وہ return کرے گا it will return employee count variables value اس کی value return کرے گا employee count ٹھیک ہے integer get count تو یہاں پہ یہ جو method ہے cout میں میں لکھ رہا ہوں the value stored in the employee count variable is یا تو آپ اس کو e1.get count through call کر لیں تو تب بھی آپ کو to display کر کے دے گا ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو directly call کر رہے تھے na ہم لکھ رہے تھے e1.employ count variable کا نام وہ اس لئے لکھ سکتے تھے کیونکہ اس time پہ آپ کا جو variable تھا وہ public تھا public نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو کیا return کر کے دے رہے یہ to return کر کے دے رہے we are only interested in this particular output statement اس میں ہم interested ہیں باقی دو میں ہم interested نہیں ہیں وہ ہم already discuss کر چکے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے private static data member کو access کرنے کا اور اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے مطلب کوئی بھی object لگ دیں e1 لگ دیں e2 لگ دیں ٹھیک ہے آپ کا e1 بھی object ہے e2 بھی object ہے یہ اس کو access کر لے گا اور اس کو میں run کر کے آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں تو یہ ابھی بھی کہہ رہے the value stored in employee count variable is 2 اسی طریقے سے دوسرا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی class کا نام لکھیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہے نا scope resolution operator لگائیں ٹھیک ہے scope resolution operator لگائیں اور get count کا وہ function call کریں get count جو کہ return کر رہا ہو static data member کو static data member کو this is important ٹھیک ہے اس کو میں build کر لیتا ہوں اوکے یہ جو ہے اس نے error دینا شروع کر دیا ہے let me check and then i will continue the video ٹھیک ہے میں اس کو ابھی پہلے ویڈیو کو pause کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں کیا problem ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ discuss کر لوں گا اچھا جی اس میں error تھا تو error جو ہے وہ simple ہے میں آپ کو یہ error جو میسیج آ رہا ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ error cannot call the member function ٹھیک ہے member function کون سا ہے get count ہے اس کی return type لکھی ہوئے integer اس کا جس class سے بلونگ کر رہا ہے اس کو نام لکھا ہے employee without the object یعنی کہ اس member function کو without object call نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو basically یہ جو member function ہے نا ہمارا جیسے ہمارے data members static اور non static ہوتے ہیں اسی طریقے سے member functions بھی static اور non static ہوتے ہیں تو یہ جو member function ہے نا get count یہ اس ٹائم پہ کیا ہے یہ اس ٹائم پہ non static ہے تو اگر میں اس کو declare کر لیتا ہوں یا define کر لیتا ہوں as static data member تو اب یہ جو member function ہے اس کو ہم call کر سکتے without an object اب یہ without an object call ہو سکتا ہے class کے نام کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو میں save کر لیتا ہوں code کو اس کو میں build کر لیتا ہوں جیسی میں نے build کیا build complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے error جو تھا وہ remove ہو گیا ہے اب آپ اس کو call کریں get count کا function چلے گا employee count variable کی value جو کہ static ہے ٹھیک ہے اس کو میں run کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا بار ہے the value stored in the employee count variable is true ٹھیک ہے error یہ error یہ آ رہا تھا کہ employee کی class جو ہے نا وہ call کر رہا تھا ایک ایسا member function جو کہ static نہیں تھا میں نے اس کو یہاں پہ static declare کر دی ہے اب یہ اس کو call کر سکتا ہے ٹھیک ہے میں static کا keyword اس کو اگر میں non static declare کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں جیسے ہی build کروں گا تو یہاں پہ error آ جائے گا ٹھیک ہے build complete ہو گیا error آ گیا وہ error basically یہ ہے کہ a class cannot call a non static member function member function کو call نہیں کر سکتا جو کہ static نہ ہو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میں اس میں یہاں پہ static keyword دوبارہ لگا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ہم نے یہی static member functions کو ہی discuss کرنا ہے next particular slide کے اندر تو اگلی slide پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور okay static member function کی بات ہو رہی ہے اور static member function ابھی ہم نے جو ہے وہ ایک define بھی کیا تھا تو اس میں ہی کہہ رہے کہ a function should be static if it only access static members of the class آپ کا function جو ہے نا وہ static آپ اس کو define کر لو اگر وہ آپ کے class کے static data members کو access کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ non static data members کو access کر رہا ہے تو پھر اس function کو member function کو static declare یا define کرنے کی ضرورت نہیں ہے a call to a static function does not need an object as handler جب بھی آپ static function کو call کرتے ہیں تو اس کو call کرنے کے لئے object کی ضرورت نہیں ہے it needs a class name only جیسے ابھی تھوڑی در پہلے ہم نے کیا ہے example کے اندر بلکل last میں ٹھیک ہے a static function cannot access the non static member function یعنی کہ static function جو ہے وہ آپ کی class کے اندر کوئی اور member function ہو جو کہ non static ہے جو کہ static نہ ہو اس کو access نہیں کر سکتا یہ ایک point ہے دوسرا it does not have a this pointer کہ آپ کا جو static member function ہوگا اس کے لئے کوئی this pointer جو ہے وہ define نہیں ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ this pointer as an as an implicit argument جو ہے وہ pass نہیں ہوگا کیونکہ this pointer implicitly pass ہوتا ہے for all those member functions which are called by the object ٹھیک ہے لیکن اس case میں نہیں ہوگا example پہ دوبارہ چلتے ہیں اور یہ کچھ جو points سے ان کو discuss کر لیتے ہیں کہ integer static get count ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو function ہے نا یہ static ہے یہ non static data members کو access نہیں کر سکتا employee count جو ہے وہ basically employee count جو ہے وہ actually static data member ہے تو اس کو تو access کر سکتا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ لکھ دوں return کر دوں let's suppose return return id بھائی بھائی ڈی تو ایک non static data member ہے تو آپ کا static member function اس ڈی value کو اس variable کی value کو جو ہے وہ access نہیں کر سکتا کیونکہ یہ static نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں error آگیا ہے error یہی ہے کہ آپ کا جو id بھائی ہے نا it is non static data member and a static member function cannot access the non static data members ایک static member function non static data members کو access نہیں کر سکتا تو یہاں پہ میں اگر لکھ دیتا ہوں employee count employee count یہ variable ہے آپ کا اور یہ آپ کا static variable static data member ہے تو اس کو یہ access کر سکتا ہے آپ کا یہ جو static member function وہ اس کو access کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ point تھا اس کے اندر سمجھنے والا اور یہاں پہ آپ کا static member function اور static data member کا جو concept ہے وہ یہاں پہ آکے complete ہو جاتا ہے اور میں یہاں پہ اس program کو جو ہے وہ close بھی کر دیتا ہوں next آپ کا آ جاتا ہے جی جو topic ہے وہ ہے information hiding سے related ٹھیک ہے information hiding کیا ہے کہ a class normally hides its implementation details from its clients کہ جب میں as a programmer جب اپنی class define کروں گا نا تو class کے اندر جو member functions ہیں جو جو ان کی جو implementation ہے وہ کون کون سے ڈیٹا members کو call کر رہی ہے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ وہ کیسے کام کر رہی ہے اس میں کیا statements لکھی میاں c++ کی تو وہ normally hide ہوتی ہیں آپ کے client سے یعنی کہ آپ جس کے لئے program بنا رہے ہو نا یا آپ جس کے لئے software بنا رہے ہو نا تو آپ اس کو class کی implementation نہیں بتاؤ گے آپ اس کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ اس میں پانچ اس کے اندر data members ہیں دس اس کے اندر member functions ہیں اور یہ member functions وہ کیا کیا کام کریں یعنی کہ class کی جو definition ہے نا وہ آپ اس کو نہیں provide کرو گے اس سے آپ hide کرو گے ٹھیک ہے for example for example a library contains classes یعنی کہ group of classes کو ہم library کہتے ہیں ٹھیک ہے programming language کی زبان میں a library contains classes in compiled form it is given to the users کہ user کو ایک library دے دی جاتی ہے جس کے اندر classes کی definition ہوتی ہے اور وہ compiled form کے اندر user کو دے دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور user پھر اس compiled form کو اس library کو وہ basically use کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم practically بھی ابھی تھوڑی دیر کے اندر دیکھیں گے users they include the header file in cpp file containing the main function and set library path ٹھیک ہے یہ یہ جو سارا جو process ہے نا اس کو practically ابھی ہم کر کے دیکھیں گے کیونکہ اس کو میں explain کرنا بیٹھ گیا تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس کو میں ابھی اس کو میں ابھی آپ کو practically کر کے دیکھاؤں گا compile the file and use the library ٹھیک ہے تو یہ سارے steps جو ہیں نا اس کو ابھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کی جو آج کے جو lecture ہے اس کی جو slides ہیں وہ slides یہاں پہ complete ہو جاتی ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے direct program کی طرف ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ اب ہم نے سب سے پہلے ہم نے دیکھیں دیکھیں اس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے نا ایک employee کی class بنانی ہے ٹھیک ہے employee کی class جو ہے employee کی class جو ہے اس کی جو declaration ہے ایک تو دیکھیں آپ class کے اندر data members آپ نے declare کر دیئے member functions آپ نے declare کر دیئے ٹھیک ہے تو class کی جو declaration ہے نا وہ میں header ایک header file کے اندر رکھ دوں گا اور class کی جو implementation ہے means کہ class کے اندر جو member functions ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں وہ کیا اس کے اندر اس کی کیا implementation ہے وہ میں ایک الگ سے ایک cpp file کے اندر رکھ دوں گا اور دونوں cpp files کو اور اس header files کو میں ایک library کے اندر add کر دوں گا تو بجائے اس کے کہ ہم مزید time waste کریں ہم اس چیز کو جو ہے وہ programmatically دیکھتے ہیں file menu کے اندر جاتے ہیں new کے option میں جاتے ہیں اور ایک نیا project create کرتے ہیں ایک نیا project create کرتے ہیں اب یہ project آپ کا ایک console application نہیں ہے بلکہ آپ ایک library بنا رہے ہو تو library کے لئے آپ یہاں پہ نیچے آپ کے پاس option ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس option ہے جی static library یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی static library static library کے اندر میں دو files بناوں گا ایک file ہوگی header file جس میں آپ کی جو class ہے یا جو classes ہیں ایک سے زیادہ classes بھی define کی جا سکتی ہیں ایک library کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے اس class کی جو header file ہے number one اور number two اس class کی جو implementation ہے یعنی کہ اس class کے اندر جو member functions ہیں وہ کیا کام کریں گے ان کی definition ٹھیک ہے یہ دو files ہوں گی اس library کے اندر یہ آپ کی static library ہے میں scope کر دیتا ہوں go یہاں پہ library کا نام رکھ دیتا ہوں let's suppose میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں my underscore library enter کیا finish کر دیا ٹھیک ہے یہاں پہ projects کی جو window ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں آپ کی my library my underscore library نام کا ایک project open ہو گیا ہے جو کہ آپ کا ایک library ہے اس کے اندر کوئی cpp file اس ٹائم پہ فلال نہیں ہے sources میں چلے جائیں یہاں پہ main.c کے نام سے ایک file بنی ہوگی میں اس file کو نا یہاں سے remove کر دیتا ہوں remove file from the project ٹھیک ہے number one number two یاں میرے جتنے بھی projects بن رہے ہیں ٹھیک ہے میرے جتنے بھی projects بن رہے ہیں وہ basically میں نے یہاں پہ desktop کیوں پر ایک folder بنائے ہوئے code blocks projects کے نام سے ٹھیک ہے میں اس کو جب double click کرتا ہوں تو ابھی تک میں نے جتنے بھی projects بنائے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ folders کی شکل کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والا folder اگر آپ دیکھیں my underscore library یہ میں نے ابھی ابھی بنایا ہے جو میرا بالکل جو latest جو project تھا ٹھیک ہے وہ میں نے ابھی ابھی بنایا ہے میں اس کو double click کرتا ہوں اور اس کے اندر ایک file پڑی ہوگی یہ c کی file ہے مجھے c کی file نہیں چاہیے میں اس کو کیا کر لیتا ہوں delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے delete کرنے کے بعد میں اس folder کو close کرتا ہوں اور واپس چلتا ہوں اپنے اس particular project کے پاس my library کوشش کریں کہ یہ activated ہو activated نہیں ہے تو یہ آپ کا جو جیسے let's suppose sum of series 1 یہ اب activated project نہیں ہے کیونکہ یہ bold letter کے اندر نہیں لکھا ہوا اس کو اگر آپ نے activate کرنا ہے تو آپ اس کو right click کریں اور activate project کر لیں تو اب آپ کا sum of series 1 جو ہے یہ activated project ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ my underscore library جو آپ کی static library ہے وہ activated ہو اس کو right click کریں اور activate project کرنے یہ activate ہو جائے گا next step آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے دو files add کرنی ہے file menu پہ جائیں new کی اوپر جائیں اور empty file add کریں empty file ٹھیک ہے empty file میں جائیں تو یہ آپ سے کہے گا کہ do you want to add this new file in the active project تو ہاں میں تو اس کو active project میں add کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میرا project ہے my underscore library کا تو میں اس کو کر دیتا ہوں yes yes کرنے کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ یار اس کا میں کیا نام رکھوں تو میں نے header file بنانی ہے تو میں نے header file بنانی ہے اور میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں employ.h employ.h اور اس کو میں enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کچھ options آئیں گی ان کو اپنے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے دونوں options کو اگر selected نہیں ہے تو ان کو select کر لیں ٹھیک ہے ویسے تو یہ selected ہے تو میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو آپ کی نا یہ employ.h ایک file بن گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں my underscore library میں headers کا ایک sub folder ہے جس میں employ.h نام کی header file ہے تو header file میں کیا ہوگا header file کے اندر class کی just declaration ہے class کے اندر جو data members ہیں ان کی declaration ہے class کے اندر جو member functions ہوں گے ان کی declaration ہے just صرف declaration تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں let's suppose class class employee ٹھیک ہے private اس کے میں 3 data members declare کر لیتا ہوں integer sorry integer id اور string type کا data member ہے جی name مجھے یہی دون data members چاہئے ہیں then public public کے اندر میرے پاس یاد رکھ لیں کہ header file کے اندر ہم نے خالی member functions کی declaration کرنی ہے تو مجھے ایک تو چاہئے employ constructor چاہئے یہ میرا default constructor ہوگا اس کو میں نے just declare کیا ہے ایک مجھے چاہئے employee class کا ایک constructor جس کو میں integer value پاس کر سکوں اور اس کو میں string value پاس کر سکوں ٹھیک ہے تو اس کی بھی خالی مجھے declaration چاہئے then ایک مجھے ایک مجھے اس کے اندر member function چاہئے جو کہ مجھے id اور name کی value نا print کر کے دے دے تو اس کی return type میں لکھ دوں گا کہ وہ وائد ہوگا اور نام میں اس کا رکھ دیتا ہوں جی display ٹھیک ہے اور اس کو میں نے just declare کیا ہے پھر ایک data member ہم declare کر لیتے ہیں جو کہ جس کا نام ہوگا void set member function ہم declare کر رہے ہیں set id اور set id کو ایک integer value پاس کریں گے سوری integer i لکھا ہے i لکھنا نہیں ہے یہاں پہ integer پھر ایک data member function ہم بنا لیتے ہیں void set name اس کو string ایک پاس کر دیں گے ٹھیک ہے پھر دو data members ہم بنا لیتے ہیں سوری دو member functions بنا لیتے ہیں ایک جو ہے وہ integer value return کرے گا اس کا نام ہوگا get get id ٹھیک ہے id کی value return کرے گا اور ایک جو ہے وہ string اس کی return type ہے اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں get name it will return me the name variables value تو that's it میری یہ class جو ہے یہ complete ہو گئی ہے اور میں اس کو جو ہے save کر لیتا ہوں جو header file ہے میری complete ہے اور اس کو میں نہ build کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی error ہے تو وہ error ہم پھر remove کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کوئی error نہیں ہے number one ایک file تو آپ نے بنا دی header file دوسری file ہوگی cpp file جو کہ اس header file کے اندر موجود جتنے بھی member functions ہیں ان کی definition ہوگی cpp file ہوگی ٹھیک ہے تو میں چلتا ہوں اور اس my library دیکھ لیں کہ یہ جو ہے activated ہو file پہ جائیں sorry file پہ جائیں new پہ جائیں اور empty file پہ جائیں empty file کا کہہ رہے ہیں do you want to add this new file in the active project and it has to be saved first تو میں کہتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے اس کو save کر لیں آپ کس نام سے اس کو آپ save کر لیں employee dot cpp کے نام سے اس کو enter کیا ok کیا ٹھیک ہے اب آپ نہ کیا کرو کہ اپنی جتنی بھی آپ کے جو member functions تھے ٹھیک ہے جیسے آپ کی let's suppose یہ default constructor ہے آپ اس کو define کرنا شروع کرو return type اس کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے class کا نام آپ نے لکھا scope resolution operator لگایا اور اپنے member function کا نام لکھا ٹھیک ہے وہی طریقہ کہ جس طریقے سے آپ جو ہے class سے باہر اپنے member functions کو define کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لکھنے کہ id variable میں 0 چلا جائے اور name variable اس کے اندر value چلی جائے sorry name variable value چلی جائے not set ٹھیک ہے جب بھی object declare ہو with the help of default constructor تو اس کے اندر value چلی جائے then after this میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اس کی چکے کوئی return type نہیں ہے میرے parameterize constructor کی تو میں نے class کا نام لکھا اور میں نے scope resolution operator لگایا اور میں نے employee جو میرا دوسرا constructor ہے میں نے وہ لکھا اور اس کو integer type کا variable i اور string type variable n اس میں values آکے receive ہوں گی اور ان values کو میں id variable وریابل کے اندر i کی value store کر دوں گا اور name variable کے اندر میں variable n کی value store کر دوں گا تو میرا دونوں constructors جو ہیں وہ بھی define ہو گئے اس کے بعد next میرا جو method ہے وہ ہے جی display کا method display کا method کیا کرے گا display کا method جو ہے وہ بلکہ اس طرح کر لیتے ہیں display کا method آخر میں ہم لوگ define کر لیتے ہیں پہلے میں define کرتا ہوں set id کو set id کو دیکھیں اس کی return type کیا ہے void تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو اس کی return type لکھوں گا void ٹھیک ہے کس class سے belong کرتا ہے اس class کا نام لکھا scope resolution operator لگایا اور set id آپ کا function ہے اس کا نام ہے integer i اس کا parameter ہے اور یہ id variable میں یہ i variable کی value set کر دے گا then void employ آپ کی class کا نام set set name function ہے اس کو string type variable pass ہوگا اور name variable store کر دے گا اس کے بعد ایک variable ہے sorry ایک member function ہے جس کی return type ہے integer اور اس کی class ہے employ اور اس کا نام ہے جی get get id جی get id میں میں جسٹ لکھ دیتا ہوں کیا return کر دو id variable کی value کو اور ایک اور میرے پاس member function ہے جس کی return type ہے string یہ بھی employ employ لگتے them and name اور اس میں میں لکھ دیتا ہوں return کر دو کیا چیز name variable کی value return کردو اب میرے پاس ایک display method بچا ہے جس کی return type ہے void یہ employ class سے بلونگ کرتا ہے اور نام ہے جی اس کا ڈسپلی ٹھیک ہے اور اس میں لکھ دیتے ہیں cout statement اور اس میں لکھ دیتے ہیں کہ the id of employee is get id function کو call کر لیں گے کومہ لگا دیں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے کہ the name of employee is اور یہاں پہ get name function کو call کر دیں گے get name اور get id call ہوں گے اور وہ id اور name کی value return کریں گے اس object کی جس object نے display function کو call کیا ہوگا تو آپ کا ایک تو display کا function member function get name get id set name set id اور آپ کے دو constructors default constructor اور parameterized constructor ان سب کو آپ نے کیا کر دی ہے ان سب کو آپ نے کیا کیا ہے ان سب کو آپ نے جو ہے وہ define کر دی ہے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو build کروں گا تو یہاں پہ مجھے error آئے گا error basically یہ ہے کہ یہ جو employee.h جو header file ہے نا یہ header file آپ نے اس cpp file کے اندر کیا کرنی ہے include کرنی ہے تو میں آپ اس کو include کر دیتا ہوں میں لکھ دیتا ہوں include ٹھیک ہے include کرو اس header file کو جس کا نام ہے employ.h ٹھیک ہے اور جو بھی user defined یا user نے جو بنائی ہوتی ہے نا header file تو اس کو include کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی header file کا complete نام لے کے with its extension اور اس کو double quotes کے اندر enclose کریں اب میں اس کو save کر لیتا ہوں اور اس کو میں build کر لیتا ہوں اوکے جی یہاں پہ جو error آ رہا ہے وہ strings related ہوگا i believe string does not name or type did you mean ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کے اندر جو ہے ہم include کر لیتے ہیں اپنی header file ٹھیک ہے جو string header file ہے ہم اس کو include کر لیتے ہیں اپنے اس file کے اندر save کر کے میں اس کو debug sorry اس کو میں build کر لیتا ہوں اس میں کچھ error آ رہا ہے اس error کو میں remove کر لیتا ہوں اور پھر میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے دوسری طرف ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کو pause کر لیتا ہوں اوکے جی error جو ہے وہ میں نے trace out کر لیا تھا اور ویڈیو کو میں دوبارہ resume کر رہا ہوں header file کے اندر ایک تو یہ کہ آپ نے یہ چونکہ strings use کر رہے ہیں string type ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ hash include string جو header file اس کو include کر لیں ٹھیک ہے string file کو include کر لیں آئ io stream کو include کر لیں کیونکہ یہی آپ کی جو پوری کی پوری جو header file ہے یہ employee.h اس کو آپ employee.cpp کے اندر بھی use کر رہے ہیں جو ہے نا یہ unrecognizable ہوگا تو اس مقصد کے لیے میں نے اس کے اندر جو ہے io stream والی جو file اس کو include کر دیا اور using namespace std ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیا تو basically یہ جو تینوں آپ کی جو header file ہے جس میں آپ نے class کو define کیا یہ class plus all these three statements these are all now been included in this particular file جو کہ employ.cpp ہے by just writing this hash include double quotes کے اندر employ.h ٹھیک ہے میں اس کو save کر لیتا ہوں اور اس کو build کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کوئی error نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تک تو اس میں کوئی error نہیں ہے ٹھیک ہے جو error تھے وہ remove ہو چکے ہیں اب اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے library بنا دی ٹھیک ہے میں نے header file بنا دی یہ header file آپ کے سامنے ہے میں اس header file کو بنایا اس کے اندر جو ہے جو methods ہیں ان کی جو declaration کی ہے اور میں ایک اور file بنائی employee dot cpp جس میں اپنی employee dot header file کو include کیا اور میرے employee dot header file جتنی بھی member functions تھے ان تمام member functions کو میں define کر دیا یہ ضروری نہیں ہے کہ employee dot edge کے اندر صرف ایک ہی class ہو ایک سے زیادہ classes بھی ہو سکتی ہیں الگ الگ سے declare ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی employee dot cpp ہے پھر اس کے اندر آپ دوسری class ہے یا کچھ تیسری class ہے اس کی member functions آپ اس طرح سے ان کو یہاں پر define کر سکتے ہیں یہ ایک step تھا یہ step کا complete ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ employee dot cpp file یہ user کو نہیں دینی میں اس کو employee header file دے سکتا ہوں اس کو دوں گا وہ use بھی کرے گا اپنے project کے اندر لیکن یہ file میں اس کو نہیں دوں گا میں اس کو کیا file provide کروں گا وہ میں وقت اس کے اندر میں چاہیے ہوگی میں جس program کے اندر بھی employee class use کروں گا تو یہ a file مجھے چاہیے ہوگی بارال یہ a file کیسے include کرتے ہیں اپنے project میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا project تو بن گیا یہ آپ کی library تھی اس میں کوئی executable file نہیں ہے اس کے اندر بھی main function تو جب تک main function نہیں ہوگا آپ کی cpp file executable file نہیں ہوگی تو میں نے اپنی class بنا دی اس key header file کے اندر میں اپنی class کے جتنے member functions تھی ان کو declare کر دیا اور cpp file کے اندر میں نے ان تمام member functions کو define کر دیا اچھا جی یہ تھا ایک step library بنانا اور اس library کو جب میرے build کرنے کے بعد میری فائل تھی جس کی extension ہے جو میں آپ کو تھوڑی در پہلے دکھائی تھی .a file bin folder debug sub folder اس کے اندر file جس extension .a جب آپ اس library کو build کریں گے تو یہ file آپ کی بنے گی ٹھیک ہے اب چلتے next step میں یہ کروں گا یہ جس class تھی employee کی class اس کو نئے اپنے project کے اندر use کروں گا میں file menu پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیا project بنا لیتا ہوں project کے اندر مجھے console application چاہیے c plus plus sorry c plus plus application میں اس file کا نام رکھ دیتا ہوں employee dot edge یعنی header file بنا رہا اس project کے اندر ٹھیک ہے اس کو save کر لیتے ہیں اس کو ok کر لیتا ہوں ok employee dot edge کے اندر میں جو library بنائی تھی my library میں اس میں جاؤں گا اس میں headers کی folder میں جاؤں گا employee dot edge جو میری library میں پڑی تھی اور میں اس کو جتنا بھی کو تھا میں کو یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتا ھیک ہے اور اس کو save کر لیتا ہوں اب یہ چونکہ اس کی جتنے بھی data members ہیں وہ declared ہیں اس کے جو member functions ہیں وہ سارے یہاں پہ declared ہیں لیکن اس کی implementation ہے وہ یہاں پہ نہیں پڑی بھی وہ پڑی بھی ہے my underscore library میں جو sources کی file employee dot cpp یہ file میں user کو اپنے client کو نہیں دوں گا اگر آپ نے classes کو share کرنا ہے user کے ساتھ تو آپ اس کو header file دے دو اور جو dot a file جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی وہ دے دو باقی کام user کا ہے وہ dot a file use کرے گا اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اب میں جاتا ہوں my project کے اندر header file بھی ساتھ کھولی مجھے پتا ہے کہ employee class کا ایک object میں بنا سکتا ہوں اس کے default constructor کے through اور اس کے parameterized constructor کے through تو میں main dot cpp کے اندر جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں let's suppose employee ٹھیک ہے e1 comma e2 دو objects بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا پہلا object e1 وہ آپ کے default constructor کے through بنے گا اور دوسرا object e2 جو آپ کے parameterized constructor کے through بنے گا یہاں کے دو objects بن گے اور اب چاہیں تو اس کے اندر جتنے بھی methods ہیں set id set name get id get name اس کو بھی call کر سکتے e1 اس کو call کر سکتا e2 اس کو call کر سکتا ہے let's suppose یہاں پہ e1 آپ کا بنے ہے نا وہ جب بنے گا نا آپ کے default constructor کے ضرور تو اس کے id variable میں 0 پڑا ہوگا اور name variable کے اندر not set پڑا ہوگا تو میں اس کا display method call کر لیتا ہوں e1 dot display اور e2 dot display کو call کروں گا تو یہ مجھے دکھائے گا اس ki e2 object ki id 120 اور اس کا نام احمد خان دکھائے گا یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں باقی methods کو بھی call کروں گا لیکن پہلے میں فیلحال اس کو save کر لیتا ہوں اور اس project کو میں build کروں گا یہ مجھے نا یہاں ہیڈر فائل تو ٹھیک ہے موجود ہے لیکن جو ہیڈر فائل کے اندر جو methods ہیں ان کی جو implementation وہ نہیں فیلار یہاں پہ تو اب یہاں پہ میں جو library file جو میں نے دکھائی تھی دکھائی تھی دو دفعہ میں دکھائی ہے bin نام کا folder ہے bin debug نام کا folder ہے اس کے اندر یہ file پڑی ہے اب مجھے اس file کی ضرورت ہے اور یہ file میں اپنے user کو دے دوں گا اس کو لے لو اس کو لے کر سکتے کیسے use کریں گے اس کے لئے میں اس پر میں right click کروں گا right click کرنے کے بعد build options last سے تیسرا option ہے build options اس کو linker settings کو click کریں کسی option کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے just یہاں پہ add ka button نظر آ رہا ہوگا اس کو click کر لیں اور یہاں سے پوچھ رہا ہوگا add library add basically your file 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 so آپ یہاں browse browse کر لیں اس file میں open کر لیتا ھو basically میں my underscore project کے اندر اوپر جاتا ہوں اس سے code blocks projects والے folder کے اندر تو میری library file اس کے اندر پڑی ہے جو میں بنا رہا تھا میں my underscore library کے اندر bin folder bin debug folder میری library file اس کو double click کر دیتا ہوں اور اس کو ok کر دیتا ہوں میری جو file ہے وہ project کے اندر add library file add ہو گئی ہے اس کو ok کر دیتا ھوکے کرنے کے بعد اس کو save کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو build کروں گا یہ error دوبارہ سے آرہ ہے اس طرح کر لیتے ہیں ایک step یہ آپ کی file ہے اور relative path کو keep this as relative path اس کو no کر دیں اس کو ok کر دیں اس کو بھی ok کر دیں save تو ہوا ہوا ہے اور اس کو نا again اس کو build کر لیں اوکی میں چیک کرتا ہوں یہ error جو ہے یہ کیا error آرہا ہے employee was not declared in this employee was not okay میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اس کا error remove کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے ویڈیو کے بعد ملتا ہوں میں اس ویڈیو کو پاوس کر دیتا ہوں اچھا dear students اس میں error جو name variable میں not set پڑا ہوگا e2 بنے گا اس key variable میں 120 ہوگا اور اس کے name variable کے اندر احمد خان پڑا ہوگا اور یہ joh employee na is id value ہوگی 120 اور اس name value جو ہے na you display function احمد خان ٹھیک ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے اس program اس کو جو build کر لیتا ہوں اور run کر آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہہ rai id of employee is not set ٹھیک ہے اور اس کے بعد id of employee is 120 the name of employee is احمد خان ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا issue ہے یہ ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ پہ میں add کر لیتا ہوں ایک end line ٹھیک ہے new line کا character تو اب یہ مجھے دو separate lines کی اوپر print کر دے دے گا ٹھیک ہے ایک display کے function اور دوسرے display کے function کے بیچ میں end میں نے ڈال دی ہے اس کو میں run کر کے آپ دکھا دیتا ہوں the name of employee is not set یہ آپ E1 ہے the name of employee is احمد خان یہ آپ E2 employee ہے ٹھیک ہے تو ہے ان کی implementation ہے وہ hide ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے جتنی بھی implementation ہوگی وہ user سے hide رہے گی تو یہاں تک آئے believe کہ آپ لوگ سب کچھ سمجھ آیا ہوگا آپ اس کی practice کریں گے تو یہ چیز سمجھ آئے گی ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی it requires practice جس کے نام code with Faisal اس کو already subscribe کیا ہو ہے subscribe نہیں کیا ہو تو kindly اس کو subscribe کر لیں اگر پسند آئی ہو اپنے کسی ساتھیوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ جو کسی اور university کے اندر پڑھ رہے ہیں اور C++ کا course انہ لیا ہو ہے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ